ہلو فرنڈز نمستے آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل پر میرا نام ہے رو بی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آلو میں آلو چھیل رہی ہوں اور میں بناوں گی ان کے چپس اور دیکھیں میں نے بالٹی میں بھی آلو رکھا ہوا ہے دیکھیں ہم یہاں پہ کاٹ رہے ہیں چپس اور اتنی فاسٹ کٹ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے اچھے چپس کٹے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے ہم پورے کاٹ لیں گے اور دیکھیں ہمیں چھت پر اور میں ڈال رہی ہوں چھت پر پانی اور میں اس کو ساف کروں گی اور میں یہاں پر ڈالوں گی اپنے چپس تو یہ دونوں میرے بچے ہیں وہ مستی کر رہے ہیں پانی مل جاتا ہے تو موت مستی کرتے ہیں اور میں سارے پانی کو سکھا لوں گی ساف کر دوں گی تو فرینڈز دیکھئے ہم نے کٹا ہوا تھا تو رات پر اس کو میں نے فٹکری کی پانی میں بھگایا تھا تو میں اب اس کو جا رہی ہوں پانی مل جاتا ہے اور میں سافر کروں گی اس میں ڈالوں گی نمک اور تو دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ساتھ کا نشاہ ڈال سکتے ہیں کتنا آپ کھان گی اس میں ڈال رہی ہوں ایک چلک میں نے ڈالا ہے اور اس کو ہم کب گرم ہو جائے گا پینٹ دیکھیں پانی ہمارا وائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور میں اس میں ڈالوں گی اپنے ٹپس ہمیں ڈال دیا پانی کھولنا چاہیے اور ٹپیاں ہمارا میں نے پارے سے ڈال دیا اور جب کھولنے لگی گا پانی تو ہمیں بند کر دیں گے اس کو زیادہ پکائیں گے نہیں اس کو ڈال دے رہے ہیں چپس کو ہو چکا ہے اور میں نے بند کر دیا گیا اس کو اور میں اس کو ایسے ہی رہنے پر اس کے بعد میں پلٹ ہوں گی بس دو منٹ پر یہ اسے رکھوں گی میں دو منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور میں یہاں پر اپنی چپس کو پلٹ رہی ہوں اور میں نے لیا چھننی اور اس میں میں سارے پلٹ لوں گی اور تاکی اور میں اس کو اور میں اس کو جاؤں گی ڈالنے کے لئے اوپر چھت پر اپنی بچھائی ہوں تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی پاپڑ کو ڈالنے چھت پر جا رہے ہیں چلیئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے پاپڑ پھائل چکے ہیں دیکھئے ہمارے پاپڑ پھائل چکے ہیں تو فرینڈز دیکھئے میں یہاں پر ڈال بچھائی ہوں پنی اور میں اس پر ڈال دوں گی اپنے سارے پاپڑ اور دیکھئے ادھر میں نے سارے پاپڑ ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا بچہ ہوا ہے تو اس میں جگہ نہیں تھی تو میں اس میں بچھائی ہوں اور اس میں ڈال دوں گی پورے پاپڑ ہمارے ہو چکے ہم اس کو پھیلا دیں گے ڈال چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں نیچے پاپڑ میرے سارے ڈال دیکھیں سوک جائیں گے میں اوپر چھت پر ہوں اور میں اپنے پاپڑ اکٹھے کرنے آئی تھی سوک چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو کٹھے کر لیے ہیں اور یہ سارے سوک چکے ہیں تو آپ بتائیے ہیں کیا آپ کو ہمارا ویڈیو کرتے لگا تو میں اس کو لے کے جاؤں گی اور نیچے ابھی تھوڑا دھوٹ ہے یہ تھوڑی تھوڑی دھوٹ ہے لیکن میں اب اس کو اٹھا لیں سلسٹی ایک دن اور ڈال کے اور سکھا لیں فرنڈز تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ ملائی ہے تو یہ دیکھیں اور اتنی ہے ملائی یہ پندرہ دن کی ملائی ہے اور میں نے اس کو میں نے رکھا تھا اور یہ ورق جیسے جم جاتے ہیں اس ٹائپ کا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو آدھی گھنٹے کے لیے وہاں نکال دیا ہے اور میں اس کو پھر آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس سے میں پہلے مکھن نکال لوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے چمس تو ہم اس کو راؤنڈ سے چلائیں گے اور پھر یہ ابھی آپ دیکھتے لیے تھوڑا تھوڑا چلاتے رہیے اور پھر دیرے دیرے یہ اکٹھا ہونے لگتا ہے اور تو دیکھیں فرینٹس ہماری یہ ملائی جو ہے اکٹھا ہونے شروع ہو گئی ہے تو ہمیں پوری اکٹھی ہو گئی ہے اور ابھی دیکھیں یہ دیکھیں سب دیکھیں یہ اکٹھی ہو گئی ہے اور ہم اس کو پھر چلائیں گے اور دیرے دیرے یہ پھورا اکٹھا ہو جائے گا بس ایک منٹ سے زیادہ نہیں اکٹھی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ہم نے لیا یہاں میں نے تھنڈا پانی لیا ہے تو اس میں میں تھوڑا تھنڈا پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ اچھ سے چھوڑ دیں اور پھر سے ہم اس کو چلائیں گے اور ساں نکال آئے ہیں اور دودھ بھی دودھ چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ہم اس کو اب اکٹھا کر لیں گے اور اکٹھا کر کر نکالیں گے اب اس کو میں چمس رکھوں گی سائیڈ میں پھر میں دیکھیں یہ پورے ہمارے مکھن ہیں اور دودھ ہمارا الگ ہو گیا ہے مکھن الگ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اور میں اس میں تھوڑا سا سا پانی ڈالوں گی ٹاگیں گے دھول لوں گی اس میں جو اسمیل اسمیل آتی ہوگی تو ہم اس پچھے سے اس کو دیں گے اور اس کو ہم دبا دبا کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس کڑھائی اور میں اس میں رکھوں گی دیکھیں ہمارا دودھ ہے میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لئے اور دیکھتے ہوں تو میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں پکنے کے لئے اور دیس کو میں کروں گی ہمارا دودھ یہاں پک رہا ہے تو دیکھیں میں نے دودھ کو یہاں رکھ دیا ہے پکنے کے لئے اور دودھ ہمارا ہو رہا ہے باول اور میں نے مکھن کو بھی درک دیا ہے اور مکھن کو میں ابھی اس کو اس کے بعد میں آپ کو اس کا گھی بھی نکال کے دکھاؤں گی کیسے گھی نکلتا ہے کہ میں یہاں پہ دودھ پکا رہی ہوں تو دودھ ہمارا یہاں ہو ملائی تھی اس کو میں نے فریجر میں رکھا تھا تو اس سے خراب نہیں ہوتا ہے اور دودھ بھی دیکھیں ہمارا فٹا نہیں ہے ایک دام صاف دودھ ہے اور دیکھیں پک بھی رہا ہے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا اُبال آ رہا ہے اور میں اس کو یوز کروں گی چائے بنانے کے لئے اور آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں یوز ہو جاتی ہیں کوئی چیز بیکار نہیں جاتی ہیں میں سارا یوز کر یوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے مکھن بھی نکالا اور دودھ بھی نکالایا اور میں جب آپ کو دکھاؤں گی ملائی وہ مکھن سے بھی نکال کے گھی تو یہ ہے ہمارا مکھن اور جو ہم نے ملائی میں سے نکالا تھا مکھن اور میں اس کا نکالنے جا رہی ہوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں نے گیس آن کر دیا ہے اور اب یہ دھیرے دھیرے پگھلنا سٹارڈ ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارے مکھن جو تھا وہ نکال رہا ہے پگھل رہا ہے دھیرے دھیرے اور اب یہ پگھل جائے گا پورا پھر پکنا سٹارڈ ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارا مکھن مکھن دیکھیں گھی پھر پکنا سٹارڈ ہو جائے گا اب یہ پکنے کے لئے تیار ہے یہ پک رہا ہے اور ہم اس کو دھیرے آج میں پکائیں گے زیادہ تیج کریں گے تو یہ بہ جائے گا دیکھیں آپ کو دھیرے دیکھ رہا ہوگا اور ابھی میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی اور دھیرے آج میں پڑھیں تو دیکھیں ہمارا ہم نے اس کو پکایا ہے اور دیکھیں گھی سارے دیکھنے لگے ہیں اور جو نیچے پارٹس بچتے ہیں وہ دیکھیں کتنے تھوڑے سے ہیں اور میں اسی طریقے سے دھیرے دھیرے دھیمی آج پر اس کو پکاؤں گی اور جب یہ گولڈن ہو جائے گا اس کا جو نیچے کا بچتا ہے تو ہم گیس بند کر دیں گے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا کچھا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا لال کر کے پکائیں گے تو گھی سوندھا پان آتا ہے خوسبو آنے لگتی ہے تو میں اس طریقے پکا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم پرینڈز دیکھئے ہمارا یہ گھی بن کے تیار ہے اور دیکھئے یہ بیٹ بھی گیا ہے اور اتنا گھی ہمارا نکلا ہوا ہے اور جو بھی نیچے کا پارٹس وہ بچا ہوا ہے پرینڈز آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کر بتائیے گا اور ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے